چینی بہران انکواری ریپورٹ جاری کر دی گئی چینی برامت کرنے کے اجازت دینا غلط فیصلہ تھا سب سٹی کا فیصلہ بھی غلط قرار وزیر اطلاف شبلی فراس کہتے ہیں حکومت کا منشور تبدیلی اور مافیا کو بے نکاب کرنا ہے شہزاد اکبر بولے کسانوں کو نقصان پہنچایا گیا لوٹا گیا چینی ایک روپیا مہنگی کر کے پانچ ہرب دو کروڑ روپے منافع کمایا جاتا ہے شہزاد اکبر کہتے ہیں ہر سال کر کے حکومت کو بلیک میل کیا جاتا ہے چینی ایکسپورٹ کا ڈیٹا چیک کیا گیا تو عربوں کا فرط نکلا چینی افغانستان کو ایکسپورٹ کی جا رہی تھی عید کی خریداری کرنے والوں کے لیے اچھی خبر حکومتیں پنجاب نے عید تک شاپنگ مالز اور مارکیٹوں کے اوقات کار بڑھا دیئے پنجاب میں کل سے تمام مارکیٹیں رات دس بجے تک کھلیں گے سٹیٹ بینک نے بینکس پہ پانچ شٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا پورا ہفتہ بینک نہ کھولنے پر شہری اور تاجر حکومت سے نالا جمعہ اور ہفتے کو بینک کھولنے کا مطالبہ کر دیا عید عوام کو گھروں میں رہ کر گزارنا ہوگی لاہور ہائی کوٹ نے عید پر بارک اور تفریق گاہیں کھولنے کی درخواست مسترب کر دی کرونا کا معاملہ سنگین ہو چکا ہے کیا آپ مجھ سے بچوں کو مارنے کا لائسنس لینا چاہتے ہیں چپ جسس کاسم خان کے ریمارکس عید اس پر طریق اتبار کو ہوگی یا سوم بار کو فواج چہدری نے نیا پینڈوارا باکس کھول دیا کہتے ہیں اس سال انتس روزے ہوں گے عید اتبار کو ہوگی کل پریس کانفنس میں بتاؤں گا رویت حلال کمیٹی پیر کو عید کیوں کرنا چاہتی ہے جدید سائنسی دور میں رویت حلال کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں ختم کی جائے چرمن اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے بلایاز کہتے ہیں جسے ذمہ دار بنایا گیا ہے چاند کا اعلان اسے ہی کرنا چاہیے چاند دیکھنے کے لئے ایسو پیز بھی بنانا ہوں گی جبکہ مولانا تاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ مفتی منیب اور فباد شاہدری دونوں کو ریاست کے احکامات ماننے چاہیے رویت حلال بھی وزارت سائنس سے تعاون کرے ملک میں کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں مزید بتیس امواد مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار سترہ تک جا پہنچی دو ہزار ایک سو تیرانوے نئے کیس آنے سے ملک میں مریضوں کی تعداد ارتالیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی سن میں سب سے زیادہ سندھ حکومت کا کرونا سے شہید ڈاکٹروں اور پولیس اہلکاروں کی ورسا کو شہدہ پیکج دینے کا اعلان مرادلی شاہ کہتے ہیں چوویس گھنٹے میں مزید دس افراد دم توڑ گئے نو سو ساٹھ نئے مریض سامنے آگئے مارکٹیں کھولنے سے خدشہ ہے اگلے چودہ روز میں کیس بہت بڑھیں گے وزیراعظم سے اپیل ہے وہ اید سادگی سے منانے کا اعلان کریں کرونا کھراچی پولیس سنٹرل ہیڈ آفیس میں بھی پھیل گیا تین پولیس آفیسر اور درجنوں اہلکار وائرس سے متاثر ایس پی توکیر نائم ایس پی ڈاکٹر اصر ایس پی ڈاکٹر سمی اللہ میں وائرس کی تصدیق متاثرہ افسران اور اہلکاروں کو کارنٹین کر دیا گیا ٹرینوں کی بکنگ کی حوالے سے شیخ رشید کا یوٹن پیش ادھا ایس پیس کے برخلاف تمام بڑے شہروں کے سٹیشنز و ٹکٹ کاؤنٹرز کھولنے کا اعلان کر دیا شیخ رشید کہتے ہیں آن لائن سسٹم اتنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا سن میں انتظامیہ نے کراچی ہیدرباز سکھر سمی تمام شہروں میں بس اڈے بند کرا دیئے محکمہ ٹرانسپورٹ کی سڑکوں پر گاڑیاں لانے والوں کے روٹ بھی کینسل کرنے کی ہدایت کر دی گئی اویس شاہ کہتے ہیں ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ ایس کے بعد کرونا کی صورتحال دیکھ سکھ کریں گے بلو جسام میں بیکریہ دو جون تک رات بارہ بجے تک کھولنے کے اجازت دے دی گئی چار سے زائد افراد بیکری میں داخل نہیں ہو سکیں گے مازک، ہینڈ واش اور سینیٹائزر کے دستیابی یقینی بنانا ہوگی حضرت اعلی حچویری کا مزار زائرین کے لیے کھول دیا گیا داتا کے دیوانوں کی دربار پر حاسٹی ایک وقت میں صرف دس افراد کو مزار کے اندر جانا جیز راگر اسلام آباد ہائی کوٹ نے میر اسلام آباد کو بہال کر دیا انسر عزیز کی نویروز گواتلی کا نوٹلیکیشن موٹر چینی ایک روپیہ مہنگی کر کے پانچ ہرب دو کروڑ روپے منافع کمایا جاتا ہے شہزاد اکبر کہتے ہیں ہر سال کر کے حکومت کو بلیک میل کیا جاتا ہے چینی ایکسپورٹ کا ڈیٹا چیک کیا گیا تو عربوں کا فرد نکلا چینی افغانستان کو ایکسپورٹ کی جا رہی تھی عید کی خریداری کرنے والوں کے لیے اچھی خبر حکومتیں پنجاب نے عید تک شاپنگ مالز اور مارکیٹوں کے اوقات کار بڑھا دیئے پنجاب میں کل سے تمام مارکیٹیں رات دس بجے تک کھلیں گے سٹیٹ بینک نے بینکس پہ پانچ شٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا پورا ہفتہ بینک نہ کھولنے پر شہری اور تاجر حکومت سے نالا جمعہ اور ہفتے کو بینک کھولنے کا مطالبہ کر دیا عید عوام کو گھروں میں رہ کر گزارنا ہوگی لاہور ہائی کوٹ نے عید پر بارک اور تفریق گاہیں کھولنے کی درخواست مسترب کر دی کرونا کا معاملہ سنگین ہو چکا ہے کیا آپ مجھ سے بچوں کو مارنے کا لائسنس لینا چاہتے ہیں چپ جسس کاسم خان کے ریمارکس عید اس پر طریق اتبار کو ہوگی یا سوم بار کو فواج چہدری نے نیا پینڈوارا باکس کھول دیا کہتے ہیں اس سال انتس روزے ہوں گے عید اتبار کو ہوگی کل پریس کانفنس میں بتاؤں گا رویت حلال کمیٹی پیر کو عید کیوں کرنا چاہتی ہے جدید سائنسی دور میں رویت حلال کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں ختم کی جائے چیرمن اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے بلایاز کہتے ہیں جسے ذمہ دار بنایا گیا ہے چاند کا اعلان اسے ہی کرنا چاہیے چاند دیکھنے کے لئے ایسو پیز بھی بنانا ہوں گی جبکہ مولانا تاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ مفتی منیب اور فباد شاہدری دونوں کو ریاست کے احکامات ماننے چاہیے رویت حلال بھی وزارت سائنس سے تعاون کرے ملک میں کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں مزید بتیس امواد مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار سترہ تک جا پہنچی دو ہزار اکسو تیرانوے نئے کیس آنے سے ملک میں مریضوں کی تعداد ارتالیس ہزار سے بھی تجابوس کر گئی سن میں سب سے زیادہ آٹھارہ ہزار نو سو چونسٹھ مریض ملک میں چودہ ہزار ایک سو پچپن مریض سہتیاب ہو چکے سندھ حکومت کا کرونا سے شہید ڈاکٹروں اور پولیس اہلکاروں کی ورسا کو شہدہ پیکج دینے کا اعلان مرادلی شاہ کہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں مزید دس افراد دم توڑ گئے نو سو ساٹھ نئے مریض سامنے آگئے مارکٹیں کھولنے سے خدشہ ہے اگلے چودہ روز میں کیس بہت بڑھیں گے وزیراعظم سے اپیل ہے وہ عید سادگی سے منانے کا اعلان کریں کرونا کھراچی پولیس سنٹرل ہیڈ آفیس میں بھی پھیل گیا تین پولیس آفیسر اور درجنوں اہلکار وائرس سے متاثر ایس پی توکیر نائم ایس پی ڈاکٹر اصر ایس پی ڈاکٹر سمی اللہ میں وائرس کی تصدیق متاثرہ افسران اور اہلکاروں کو کارنٹین کر دیا گیا ٹرینوں کی بکنگ کی حوالے سے شیخ رشید کا یوٹن پیش ادھا ایس پیس کے برخلاف تمام بڑے شہروں کے سٹیشنز و ٹکٹ کاؤنٹرز کھولنے کا اعلان کر دیا شیخ رشید کہتے ہیں آن لائن سسٹم اتنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا سن میں انتظامیہ نے کراچی ہیڈراباز سکھر سمی تمام شہروں میں بس اڈے بند کرا دیئے محکمہ ٹرانسپورٹ کی سڑکوں پر گاڑیاں لانے والوں کے روٹ بھی کینسل کرنے کی ہدایت کر دی گئی اویس شاہ کہتے ہیں ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ ایت کے بعد کرونا کی صورتحال دیکھ کریں گے پانچ سال بعد ڈاکٹر ایمران پاروک کس کیس کا ٹرائل مکمل انصداد دیشتگردی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا آدھارا جون کو سنایا جائے گا لہور میں بولٹری اسوسییشن نے ہڑتال کر دی ٹولنٹن مارکیٹ جوزوی بند سپلائی نہ ہونے سے چکن مارکیٹ سے خائف فیکلو قیمت ساڑھے تین سو روپے کلو تک پہنچ گئی صدر اسوسییشن کا کہنا ہے ایک سو اٹھتر روپے کلو مرگی لے کر ایک سو نوے روپے میں نہیں بیگ سکتے اور دنیا میں کرونا کے واج جاری تین لاکھ تیس ہزار سے زائد ہلاک ہو چکے صرف امریکہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران ڈیر ہزار سے زائد افراد جان سے گئے متاثرین کی تعداد اکاون لاکھ سے بڑھ گئی وازیل کرونا سے متاثرہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا ایک روز میں بیس ہزار افراد دیمار موسیقی